بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا رام بشارت جیما آج آپ کے لئے ایک پندرہ ملے کا کارنر بڑا خوبصورت گھر لے کے ہوں جس کا فرنٹ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لوکیشن الرحمان گارڈن فیز ٹو کا سی بلوک ہے مین بلو ورڈ پہ یہ واقع ہے گیٹ نمبر ایک سینٹر ہوں تو بالکل قریب مین بلو ورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ڈی بلوک کی مارکیٹ ہے ہسپٹل ہے اور اس کے ساتھ ہی پارک ہے اور مسجد ہے یہ آپ ہسپٹل دیکھ رہے ہیں مارکیٹ دیکھ رہے ہیں تو پندرہ ملے کا یہ تقریباً گھر ہے یہ آس پاس بھی دیکھ لیں کہ کنال کے گھر بنے ہوئے ہیں اس گھر کی چڑائی جو ہے وہ ساڑھے بیالیس فٹ ہے اور لمبائی ساڑھے اٹھتر فٹ ہے سیونٹی ایٹ پنٹ سیکس یہ کارنر کا گھر ہے بڑا خوبصورت بجلی کے دو میٹر لگے ہوئے ہیں گیس کا میٹر لگا ہوئے ہیں خوبصورت گھر بنا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے کار ریمپ ہے اس طرف بھی گیٹ لگا ہوا ہے پیچھے جا کے بھی اس کا فرنٹ الیویشن بنا ہوا اور پیچھے جا کے بھی گیٹ لگا ہوا ہے تو آپ کو سارا ڈیٹیل میں وزر کرواتے ہیں آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو پوری دیکھے گا مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو کار پارکنگ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلی گار پارکنگ یہاں پہ بڑی گاڑی ایسیلی پارک ہو سکتی ہے آپ کی پرادو وغیرہ لینڈ گروزر آپ کی یہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں روائل ٹائپ کا یہ بڑا خوبصورت اور نفیس گھر بنا ہوا ہے اس طرف سے بھی گیٹ ہے یہاں پہ بھی آپ گاڑی لا سکتے ہیں باہر کر سکتے ہیں اس طرف سے چار پانچ فٹ کی گھلی چھوڑی گئی ہے وینٹیلیشن کے لئے اور بیک سائیڈ پہ جانے کے لئے تو ہم پیچھے آپ کو نہیں لے کے جائیں گے اندر سے وزر کروائیں گے ان کے ٹائم جو ہے وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہن چھوڑا گیا ہے آپ اس کو ایزا کار پارکنگ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پودے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں لون بھی ایزا لون اس کو بنا سکتے ہیں اور شام کی چائے یہاں پہ بیٹھ کے پیئیں تو بڑا مزہ آئے گا یہ اس کی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت ڈور ہے اس کا موزی کی وغیرہ فرنٹ پہ لگا ہوا تھا مین ڈور سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اس کی لوبی ہے انٹرس لوبی یہاں سے سیڑھیوں اوپر جا رہی ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ طرف ڈائنگ کا ڈور ہے سامنے مین ڈور ہے اس کا آپ کو فانوس دکھا دیتے ہیں سیلنگ ڈیزائن دکھا دیتے ہیں یہ کار تقریبا دو تین مہینے یوز ہوا ہے یہ فیملی یہاں پہ آئی تھی لیکن کسی وجہ سے ان کا دل نہیں لگا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور پھر وہ واپس چلے گی اپنے لئے انہوں نے گھر بنایا تھا اور بڑا سولیڈ کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کی ساری چیزیں اوکی ہیں یہاں پہ مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ کی طرف ایک کھولا سا کیچن ہے کیچن کانڈر ہے بیک سائیڈ پہ دو بیڈروم ہے اور یہ والا جو ہے اس کا ٹی وی لانج ہے ٹی وی لانج کا آپ سیلنگ ڈیزائن فانوس اور فین دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فانوس وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں فینز بھی لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس کا ال سی ڈی پوائنٹ ہے لوہے قرآنی یہاں پہ بڑا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے گھر میں خیر و برکت کے لیے پیچھے نشز ہیں خوبصورت اور لائٹ کلر میں پینٹ وغیرہ ہوئے ہیں اور اس طرف اس کا یہ اس طرف سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں پیچھے کچن آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف سے آپ کو ویو کروایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں والپے پر دیواروں کے اوپر لگا ہوا ہے وڈورک ہوا ہوا ہے ال سی ڈی پوائنٹ ہے یہاں پہ اور سامنے کچن ہے آپ کو بڑی اچھی طرح سے وزر کروا رہے ہیں یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم میں کٹن لگے ہوئے ہیں آپ اس کو سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کٹھا بھی رکھنا چاہے ہیں تو کٹھا بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی خوبصورت نشیل سیلنگ ریزائن فانوس یہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں سیلنگ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورت سامنے ونڈو ہے وینتیلیشن کے لیے اور وہاں پہ بھی کٹن لگے ہوئے ہیں یہ اس کا ڈور ہے جو باہر سے آ رہا تھا اگر آپ کے گیسٹ اس طرح کی ہیں آپ کو گھر نہیں لانا چاہتے تو اس روم سے آپ ان کو گیسٹ روم میں بٹھا سکتے ہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا سکتے ہیں اس طرف سے آپ کو ویو کرواتے ہیں اوپر بھی سیم اسی طرح کا بنا ہوا ہے نیچے آپ کو ڈیٹیل میں دکھا دیں گے اوپر والا تھوڑا سا دکھا دیں گے سامنے سٹور بھی بنا ہوا ہے تو آپ کو پہلے کچن دکھاتے ہیں کچن میں والپیپر لگا ہوا ہے اس کی کچن کیبلٹس بہت اچھے مٹریل کی بنی ہوئی ہیں سیلنگ ڈیزائن اس کا یہ آپ کے سامنے ہے ہاپر ہڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ چولے بگرہ لگے ہوئے ہیں گیس موجود ہے الیکٹرک ہڈ لگا ہوا ہے ایگزاست کے لیے وینڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے اور ساتھ میں ڈور ہے وڈن ٹیکشن میں اس کا فلور ہے اور بڑا زبردست گھر ہے اس کی ڈیمانڈ دو کروڑ ستر لاکھ ہے میں آپ کو بتانا بھول گیا میں پہلے ہی اس کی منشن کر دوں گا دو کروڑ ستر لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور ریجسٹری انتقال ہے کیش پیمنٹ پہ ہے انسٹالمنٹ پہ نہیں ہے آپ نے ساری پیمنٹ یکمشت ادا کرنی ہوگی آپ ایک دفعہ یہ ساری پیمنٹ ادا کر کے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اور اس گھر میں آکے رہ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں یہ بھی خوبصورت یہاں پہ ایک فانوس ٹائپ لگا ہوا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں سے جو ہے رائٹ سائٹ کی طرف ایک ڈوم ہے اور ایک لیفٹ کی طرف روم ہے تو روم کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے کھلے کھلے روم ہے تقریباً کوئی پندرہ بھائی چودہ کے یا اس سے بھی بڑے ہوں گے سیلنگ ڈیزائن اس کا فینز والپے پر ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یہ اس کے والپے پر خوبصور لگے ہوئے ہیں اور جو یہاں پہ وڈورک کا کام ہوا ہے وہ بڑے زبردست اچھے گلاسی مٹریل سے ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ لکنگ گلاس لکنگ میرر لگا ہوا ہے تو یہاں اس طرف نشست بنی ہوئی ہے اس کی تو ماشاءاللہ زبردست گھر ہے پندرہ مرلے کا دقریباً یہ گھر ہے چودہ مرلے ایک سو چھاسی سکیر فٹ کا یہ گھر ہے یہ اس کا ٹیچ واش روم اس کی وینٹی آپ چیک کر لیں فیملی نے اپنے لئے اچھے مٹریل سے بنوایا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے یہاں پہ رہ نہیں سکے تو وہ واپس چلے گی ہیں تھوڑا سا انہوں نے یوز کیا ہے دو کروہ ستر لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور ریجسٹری انتقال ہے یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے یہاں سے انٹر ہویا ہے تو اس کی ٹائلنگ آپ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے سیلنگ ڈیزائن نیشز آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت اور فینز بھی اچھی کوالٹی کے اور سیلنگ ڈیزائن اس کا کرٹن لگیا ہوئے سائیڈ پہ وینڈوز کے لیے تو بڑا ہی ماشاءلہ اچھا اور نفیز گاہ رہا ہے اس طرف اس کا ٹیچ واش روم ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے اس طرف سے کمرے کا بیو دکھاتے ہیں آپ کو وال پیپر اور روم کیبنٹ سے ہیں شاور کیبن علیدہ سے ہے یہ اس کا شاور کیبن ہے اور یہ اس کی وینڈی ہے اور یہاں پہ اس کی کبٹس بنی ہوئی ہیں اگر آپ لاہور میں کسی اور جگہ گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے جو ویڈیوز دکھائی ہوئی ہیں آپ اس چینل کی ویڈیوز میں جائیں میرے چینل کی ویڈیوز میں جائیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ چینل کی پلیلسٹ میں چلے جائیں وہاں سے آپ کو اگر تین ملے کا گھر چاہیے یا دو ملے کا چاہیے یا ایک کنال کا چاہیے اس طرق یہ لیدہ لیدہ سے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے آپ اس میں جائیں اور اپنے مطابق آپ گھر دیکھ لیں اور جو گھر سیل ہو چکا ہوتا ہے میں اس کے نیچے سولڈر لکھ لیتا ہوں باقی جو گھر آویلیبل ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے گھروں کی ویڈیوز پر بیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ اس کا سٹور روم ہے لیکن وہ ابھی تک سیل نہیں ہوتے تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے وٹس اپ پہ یا آپ کال کر سکتے ہیں میرا نمبر نیچے دسکرپشن میں دیا ہوتا ہے کہ یہ گھر جو ہے وہ سیل ہو گیا یا نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہے کچھ ویڈیوز کے ویوز تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ گھر سیل ہو جاتا ہے اور کچھ ویڈیو کافی وائرل ہو جاتی ہیں وہ لوگ بہت زیادہ کافی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ابھی گھر آویلیبل ہوتے ہیں تو اوپر آتے ہیں یہ اس کی پہلے لابی ہے انٹرنس لابی ہے یہاں سے سیڑیاں اوپر جانے کے لیے اور یہ بھی سیم ایسے ہی بنا ہوا ہے اس طرف اس کی ٹیرس کے لیے رستہ ہے وہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے یہ اس کا ڈرائنگ کہہ لیں یہ بھی ایسے ہی بنا ہوا ہے جس طرح کے نیچے بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سارے چیزیں تو یہاں پہ بھی ایسے ہی بیڈروم ہیں دو بیڈروم ہیں کچن ہے ونڈو ہے صرف وینڈیلیشن کے لیے اور مین بلوور ڈیل رہے ہیں مان گارڈن کے ایک نمبر گیٹ پلا تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں کچن ہے اور یہ یہاں پہ بھی تقریباً ایسے ہی بنا ہوا ہے تو آپ کو سارا نہیں دکھائیں گے کیونکہ آپ نے نیچے والا دیکھ لیا ہے یہاں پہ بھی وال پیپر فانوس ویرہ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں دو کروڑ ستہ لاکھ ڈیمانڈ ہے بجلی کے دو میٹر لگے ہوئے ہیں گیس کا میٹر ایک لگا ہوئے ہیں اور ریجسٹری انتقال ہے ساری فسیلٹیز جہاں پہ موجود ہیں سکول کالج اور رحمان گارڈن کے اندر بھی موجود ہیں اور باہر والی سائیڈ پہ بھی ہیں ہسپٹل ہے پمپارک ہے مارکیرس ہے مسجد ہے تو ساری چیزیں اس گھر کے قریب ہیں اور ٹاؤن میں موجود ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اس کا کچن ہے یہ بھی نیچے کی طرح خوبصورت بنا ہوا ہے تو ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دی تقریباً پندرہ ملے کا یہ گھر ہے کیش پیمنٹ بھی ہے انسٹالمنٹ پہ نہیں ہے اگر آپ بھی اپنا گھر سیل کروانا چاہتے ہیں اور موشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچے دسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے میرا کچن میں ہوب اور ہڈ لگے ہوئے ہیں سلیب اس کی بڑی خوبصورت تھی تو بڑا زبردست کچن بنا ہوا تھا آپ کو ابھی اس کا بیڈروم بھی وزر کروا دیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں اگر اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ جس خریدنے کے لیے وزر کریں ان کے ساری چیزیں اوپر والا بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اوپر والا بیڈروم ہے والا بی پر یہاں پہ بھی ایسے خوبصورت لگے ہوئے ہیں علماریاں کبر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے منٹریل کی اور زبردست بنی ہوئی ہیں یہاں پہ سامنے اس کا ڈریسنگ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ یہ شیشہ اس کا لگا دیا وہاں پہ میک اپ شیکہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے علماری میں آپ کی چیزیں ہوں گے یہ اٹیچ باشروم ہے اس کی وینٹی اور ٹائلنگ اس کی خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ تو باقی جو بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں وہ لوگوں نے اپنے حساب سے بنائی ہوتے ہیں اگر آپ جو ہے کانشیس ہیں اس لحاظ سے ڈیزائن کے حساب سے تو آپ پھر پلوڈ لے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں لہمان گارٹن میں آپ کو پلوڈ چاہیے ہو اگر آپ نے سیل کرنا ہو یا پرچیز کرنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہتر آپشن دکھائیں گے یہ اس کا دوسرا بیڈروم ہے لائٹ یہاں پہ نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے پیچھے پردہ بھی ہم نے نہیں اٹھایا تو یہ اس کی ٹیرس ہے ٹیرس بھی کھولا ٹیرس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ٹیرس بنا ہوا ہے موزیک لگا ہوا ہے اس کے ڈوٹ وغیرہ کے ساتھ بنا ہوا ہے یہاں پہ اس کا ٹیرس ہے کافی بڑا یہاں پہ آپ چیر شیر رکھ کے موسم انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ گئے پوری فیملی یہاں پہ بیٹھ سکتی ہے اگر آپ کے دوست وغیرہ آتے ہیں تو وہ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں سامنے مین بلو ورڈ ہے اور اس طرف بھی جو ہے وہ ٹیرس دے دی ہے تھوڑی سی کیونکہ اس طرف بھی روڈ ہے تو بڑا ہی خوبصورت لوکیلٹی پہ زبردست گھر ہے اور دو کروڑ ستر لاکھ ڈیمانڈ ہے کیش میمنٹ پہ ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ فوری رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیل کروا دی جائے گی ابھی آپ کو اس کے اوپر جو ممٹی ہے سیڑھییں وہ دکھا دیتے ہیں اوپر چھوٹا سا سٹور روم بنا ہوا ہے یہ چھوٹا سا سٹور ہے اس کے اوپر بھی ٹیرس بنا ہوا ہے خوبصورت گھر ہے آپ کو دکھا دیا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے رحمان گارٹ میں پلوڈ لینا ہے یا آپ نے خریدنا ہے یا سیل کرنا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں